السلام علیکم میں ہوں کلینیکل ڈائیٹیشن آئیشان آسر اگر آپ کو گھٹنوں کی درد کا مسئلہ ہے، ہارمونت کا مسئلہ ہے، بیلی فیٹ کا مسئلہ ہے، ہارٹ ہیلتھ کا مسئلہ ہے یا شوگر ہے تو آپ کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے یہ ویڈیو ہے ایک ایسی پرڈکٹ کے بارے میں جو کہ ہماری سکن کے لیے بہت اچھی ہے، ہمارے بالوں کے لیے بہت اچھی ہے اور نیچرل آپ اپنے گھر میں بھی لگا سکتے ہیں، بات ہو رہی ہے ایلو ویرا کی ایلو ویرا جیسا کہ ہم جانتے ہیں جن بوری خواتین میں گھٹنوں کا مسئلہ ہے، ان کے لیے ایلو ویرا جو ہے وہ بہت اچھا ہے اکثر ریکمینڈ بھی کیا جاتا ہے لیکن مسئلہ کیا آتا ہے کہ اس کا ذائقہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم سے کھایا نہیں جاتا بہرحال، نہ صرف یہ کہ گھٹنوں کے درد کے لیے یہ بہت اچھا ہے، ہارٹ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے، مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں کولیسٹرول کا مسئلہ چالیس سال کی عمر کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور نہیں بھی شروع ہوا تو ہمیں اپنی احتیاط ضرور کرنی چاہیے سپیسیفکلی فارٹی فائف کے بعد تو ہمیں بہت زیادہ کیرفل ہو جانا چاہیے فارٹی فائف کے بعد آپ کو اپنی ہارٹ کو لے کے اپنے بہت زیادہ کانشیس ہو جانا چاہیے باہر کی چیزیں جو ہیں ویسی چھوڑ دینی چاہیے بہرحال کولیسٹرول کے لیے ہارٹ ہیلتھ کے لیے ایلوویرہ بہت اچھا ہے، شوگر کے پیشنٹس کے لیے ایلوویرہ بہت اچھا ہے اگر شوگر کے آپ کی فیملی میں ہسٹری ہے تو آپ کو چاہیے آپ ایلوویرہ کا بروقت استعمال شروع کرتے ہیں تاکہ آپ اس قسم کی کسی بھی بیماری سے بت سکیں جن بچیوں میں پی سیوز کا مسئلہ ہے یا کسی قسم کا کوئی اور ہارمونل ایشو ہے وہ ایلوویرہ کا استعمال کر سکتی ہیں سکن کے لیے بہت اچھا ہے مجھے یاد ہے جب میں نائن ٹینتھ کے آس میں ہوتی تھی تو تب اتنا ٹائم مجھا ملتا ہوتا تھا میں اپنی سکن پر لگایا کرتی ہوتی تھی مہینے میں ایک دفعہ تیل میں ملا کے تو بالوں میں بھی ضرور لگایا کرتی ہوتی تھی تو یہ بالوں کے لیے یہ سکن کے لیے بہت اچھا ہے اس کے علاوہ ویٹ لاؤس جو کہ ہم سب کا مسئلہ ہے اگر ویٹ ریڈیوز کر بھی لیا ہے تو اب اس ویٹ کو منٹین کیسے کرنا ہے ویٹ ریڈیوز کرنے میں اور اس ویٹ کو منٹین کرنے میں ایلوویرہ جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے باڈی میں کوئی سوزش ہوئی ہوئی ہے کینسر سے بچانے میں یا باڈی کی اس سوزش کو سپریس کرنے میں یہ انتہائی فائدہ مند ہے نہ صرف ہمیں بہت ساری بیماریوں سے بچاتا ہے بلکہ کئی دفعہ ہم کسی بیماری کی میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں جسے ایتھرائٹس کے پیشنٹ بہت ساری دوائیاں ایسی لے رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا لیور ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ اس ان ڈیمیج سے ہمیں بچانے کے لیے ایک دوائی کے نقصان دے اثرات سے بچانے کے لیے ایلو ویرا انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے اب اس کا استعمال کا آئیڈیل طریقہ یہ ہے کہ اس کو اٹھتے ساتھی اگر آپ ویٹ لاؤس کے لیے استعمال کر رہے ہیں شوگر کے لیے استعمال کر رہے ہیں انٹی انفلمیشن مطلب انفلمیشن کو یعنی سوزش کو کام کرنے یا اس سے بچنے کے لیے کینسر سے بچنے کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں یا ہیلتھ کو گھٹنوں کی جیسے ہم بات کر رہے ہیں گھٹنوں کی ذرد کے لیے بیکپون کی ذرد کے لیے اگر خواتین نے اس کو استعمال کر رہی ہیں تو اٹھتے ساتھ ہی ٹو ٹیبل سپون آپ نے نہار مو استعمال کر لینا ہے پانی کے ساتھ یا پانی کے اندر ڈال کے لینا ہے یا مو میں رکھ کے اوپر سے پانی استعمال کر لیں استعمال کا بہتر طریقہ ہی ہوتا ہے کہ اس کو پانی کے اندر گھول لیا جائے اگر آپ ٹو ٹیبل سپون ایلو ویرا لے رہے ہیں تو اس کو ٹو ٹیبل سپون ہی پانی کے ساتھ اچھے سے یوں بلینڈ کر کے مکس کر کے اس کو پی لیا جائے ڈائیجسٹن کے جن لوگوں کو ایشوز ہیں کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہے گیس کا مسئلہ ہے وہ بھی اس کو اسی طرح استعمال کریں گے اب جو بچیاں اس کو سکن کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہیں دن میں کسی بھی وقت تھرٹی منٹ کے لیے اس کو سکن پر اپلائے کر لیں لیکن ایلو ویرا کا آپ نے ایک احتیاط کرنی ہے ایک احتیاط یہ ہے کہ ایلو ویرا کاٹنے کے بعد مطلب اگر آپ نے ایلو ویرا کو کاٹا ہے تو تھرٹی منٹ کے اندر اندر جب تک اس کا وہ ایک ییلو سا تھوڑا سا ایک گرینش ییلوش سا فلورڈ اس کا باہر نکل رہا ہے تب تک آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا کیونکہ ظاہر ہے اس کا نیچرل ڈیفنس سسٹم ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اس ٹائم پہ اگر آپ ایلو ویرا کا استعمال کرتے ہیں تو وہ نقصان دو ہوتا ہے تھرٹی منٹ کے لیے آپ نے اس کو کاٹ کے رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اب میرے جیسے بندہ جو کہ اس کا ذائقہ ٹالریٹ نہیں کر باتا ہے ایون اگر فیس پہ بھی لگاتے ہیں تو اس کی سمیل زیادہ دیر برداشت نہیں ہوتی تو وہ چلتن پیور کا ایلو ویرا لیکویڈ استعمال کر سکتے ہیں اس کا استعمال کا بھی وہی طریقہ ہے کہ آپ نے ٹو ٹیبل سپون آلموس جتنے ہی پانی میں ڈال کے صبح اٹھ کے نہار مو استعمال کرنا ہے یہ آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچائے گا آپ کو ویٹ لوس میں بہت زیادہ ہیلففل ثابت ہوگا آپ ٹو ٹیبل سپون کی بجائے اس کو فور ٹیبل سپون ار ڈے ٹوائس ار ڈے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایک دفعہ شام کو چار سے پانچ پجے کے قریب استعمال کر لیں اور ایک دفعہ صبح نہار مو استعمال کر لیں ہارمونز کا مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اوورنائٹ نہیں ٹھیک ہوگا مگر ہارمونز کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا آپ کی قوت مدافعت بھی اچھی ہوگی آپ کے بال آپ کی سکن جو اوورال اپیرنس ہے ایلو ویرا ایک ایسی چیز ہے یہ بیوٹی پرڈکٹ میں آتا ہے مطلب آپ کو بیوٹی فائے کرنے میں آپ کو مزید آپ کے حسن کو نکھارنے میں یہ ہیلپفل ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ بیماریوں سے بھی بچاتا ہے ویٹ کلاس میں تو یہ مددکار ہے ہی ہے لیکن کون لوگ اس کا استعمال نہیں کر سکتے جن لوگوں کو ڈائریا ہوا وہ ہرگز اس کا استعمال نہ کریں حاملہ خواتین اس کا استعمال نہ کریں بچوں کو ضرورت سے زیادہ ایلو ویرا کا استعمال نہیں کرانا اگر آپ بچوں کو ایلو ویرا کا استعمال کراتے ہیں پانچ سال سے کم عمر بچوں کو ایلو ویرا کا استعمال کراتے ہیں تو بھی مسئلہ مسائل شروع ہو سکتے ہیں شکریہ بہت بہت